بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید پھرتی ہیں سب خیریا سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہے نجبد اور آج تھا میرا مدد سے ملاست ہے ماشاءاللہ سے بیس سال ہو گئے مجھے مددست المدینہ میں پڑھاتے ہوئے اور آج میں نے مطلب ڈیزائن لے لیے کیونکہ بیس سال ہو چکے تھے اور تب بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو اس وجہ سے اور پھر یہ بھی میں نے سوچا کہ ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا ہے کمانے والا اور شوہر ہے اللہ کا شکر ہے تو بہت ساری بیچاری مجبور لڑکیاں بار بار پوچھنے کے لیے بھی آتی ہیں مددست میں کہ جگہ کوئی خالی ہو پڑھانے کے لیے تو بتائیں تو یہ سوچ کر بھی میری یہی بھی نیت تھی ورنہ تو یہ کہ ابھی میں کچھ سال اور پڑھا سکتی تھی مگر زیادہ تر یہ بھی نیت تھی کہ چلے کسی کو ضرورت مند کو کسی کو جگہ مل جائے اور وہ مطلب اس کا وہ ہو جائے بھلا ہو جائے تو یہ بھی نیت تھی اور ویسے طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی حالکہ میں شفٹ کی کلاس ہی پڑھاتی تھی کوئی فلڈے نہیں پڑھاتی تھی لیکن پھر بھی آنا جانے میں انسان تھک جاتا ہے اور بھئی اب عمر بھی ہو گئی ہے تو بس اللہ کرنی چاہیے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے بچے ہیں گھر میں چھوٹے پوتا پوتی انہیں بھی دیکھنا چاہیے تو بس یہی سوچ کر بس میں نے چھوڑ دیا تو بڑا ایموشنل دن تھا آج بھی اور کل بھی تھا کل پورے بچیاں اتنا روئی دھوئیں سب کچھ ہوتا رہا مددسے میں رونا دھونا چلتا رہا اور آج بھی لاسٹ دے تھا تو سب نے مطلب ٹریٹ بھی دی تھی ساری باجیوں نے گفٹ بھی دیئے مجھے پرس یہ بہت اچھا سا ہینڈ بیگ ہے بہت پیارا کل رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا ہے گفٹ ان کا سب کا بہت بہت جزا کل لاؤ خیرہ اور بچیوں نے کار وغیرہ بنا کے دیئے اور پھولوں کا بکیٹ دیا اور بہت مطلب مجھے خود اتنا رونا آرہا تھا روئی میں بھی کہ نا ظاہرہ بیس سال کا عرصہ ایک عمر کا ہمارا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے اپنی دعوت اسلامی کو دیا اور بچوں سے انسیت ہو جاتی ہے باجیوں سے انسیت ہو جاتی ہے اور ریلیکش شکر ہے ہمارے مددسے کا ماحول تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی ایک دوسرے سے کسی کا مطلب کوئی جھگڑا نہیں کوئی بات نہیں کوئی کسی کی دلازاری نہیں سب بلکل ایسے اپس میں بلکل بہنے بن کے ہی سب رہتی تھیں اور ہماری نازمہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی اور انہوں نے بھی مطلب کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہ میں سیٹ پر ہوں تو میں حکم چلاؤ بڑے ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے وہ ہمیں ہینڈل کرتی تھی گائٹ کرتی تھی جو بھی بات ہوتی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرا یادگار وقت گزرا بہت سی بچیوں پڑھ کے ہمارے ہاتھ سے نکلیں اور گئیں آگے اور بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری حصد کا اجاریہ بنائے اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک پڑھایا وہاں قبول فرمائے اور ان بچیوں کو آگے ہماری حصد کا اجاریہ بنائے آج میں ویسے پنجاب بھی جا رہی ہوں تو یہ پروگرام میں نے اسی لیے بھی دکھا تھا کہ ظاہرہ میں ایک دم بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے انسان کی عادت ہوتی ہے بیس سال سے میں جانا آنا کر رہی تھی مدد سے بیس سال سے ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی تو وہ ایک دم جب چھوڑ کے گھر بیٹ جاتا ہے تو پھر اس کو بڑا فیل ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے پھر میں نے مطلب یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ چلے میں پنجاب ہو کے آ جاتی ہیں اپنی بہنوں کے پاس تاکہ میری تھوڑا سا دل بھی بہل جائے گا اور یہ کہ پھر آنے کے بعد تو انسان سیٹ ہو ہی جاتا ہے دل بہل ہی جاتا ہے اور انسان سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی وجہ تھی تو آج انشاءالا آپ کو اچھے اچھے بلوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے مطلب میں ویسے تو یہ کہ پردہ وغیرہ اتنا نہیں کرتی لیکن مدد سے کہ کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے جس کے ویسے میں سامنے بلکل نہیں آتی تھی اور وہ ہوتا تھا اب ہماری عمر ہو رہی ہے کوئی نوجوان لڑکی تو ہے نہیں ہم کہ بہت زیادہ وہ کریں آشکل تو لڑکیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو پردہ یہ نہیں کہ ہجاب لگا کے بہت کچھ ہو رہا ہے تو میں ایسے خیر ذہن نہیں رکھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایسے آئنسان طریقے سے سر پہ رپٹہ اور کے اپنی ولوگنگ کر سکتا ہے طریقے سے اور نہ بھی آئے سامنے تو پھر بھی ظاہرہ وہ کر سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ بھی توجہ دوں گی اب میں مدد سے بریل دمہ ہو گئے ہیں تو اب انشاءاللہ اپنے چینل پہ بھی توجہ دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو پنجاب کی بھی اچھے اچھے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے اور بس یہی کہنا سننا تھا بڑا ایموشنل دن تھا اور بڑا رونا دھونا ہوا اور کچھ ہوا بس اب میرے جانے کہ ہی وقت آ رہا ہے اور مجھے نکلنا ہے پانچ بجے گھر سے ڈائیوو میں میرا سفر ہوگا اور کل صبح میں انشاءاللہ آٹھ بجے پہنچ جاؤں گے اور کل فرس چون بھی ہے میری برڈے بھی ہے تو وہیں پر انشاءاللہ سیلپریٹ کریں گے میری باتیجیوں نے پہلے سے پلین کیا ہوا ہے تو وہاں پر بھائی کا خیر ہے تین بہنیں رہتی ہیں اور یہ کل آئیرہ کے گھر والے سب آئے ہوئے تھے تو یہ میکرونی بنائی تھی آئیرہ نے اور بریانی بنائی تھی تو بس جی آج کا بلوگ اتنے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے اچھے اچھے بلوگ شیئر کروں گی راستے کے بھی اور وہاں پہنچ کر بھی وہاں کے بھی بکھر جا کر بھی اپنی دعا میں مجھے میری پیملی کو بالخصوص یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ